تو وہ نا سکلین صاحب پریشان تو ہو گئے تھوڑا سا کہ یار یہ تو سیم میرے والا بول کر رہا تھا اوپر سے اس کا بول بھی بہت بریک ہو رہا ہے کہ جب میں اب بیٹھ کے وہاں پہ کہیں پہ بھی میں بیٹھ جاتا ہوں الحمدللہ وہاں پہ رشت لگ جاتا ہے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم it's me zulaykhana sir and you're watching hasan is our official آج ہم موجود ہیں ایک فلیوٹ پلیئر کے ساتھ ہاں جی آپ نے بہت ہی کم لوگوں کو اتنی خوبصورت فلیوٹ بجاتے ہوئے سنا ہوگا فلیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بانسری بجاتے ہوئے سنا ہوگا یہ ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں ان کا نام ہے شفیق صاحب اور یہ بڑی شفقت سے خوبصورتی سے اور سر کے ساتھ جو ہے یہ فلیوٹ بجاتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا اور اتنے سر جو ہیں یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم کیسے ہیں شفیق صاحب ہم جی شکر اللہ سمجھئے سب سے پہلے بتائیں کہ تنی خوبصورت فلیوٹ بجاتے ہیں آپ کیوں کہ اس سے سیکھا تھا آپ نے جی میں نے شروع میں میرا دوست تھا تو میں نے اس سے دو گانے سیکھے تھے تو پھر آج تھا آج تھا آج تھا پھر شوق تھا مجھے تو میں نے ذہن میں تھا کہ یہ دو گانے انہی سرافوں میں سے نکلے ہیں تو کیوں نہ اور بھی گانے میں ٹرائی ماروں تو میں نکال لوں الحمدللہ پھر میں آستہ آستہ لگا رہا اب ماشاءاللہ پچیس تیس سال ہو گئے ہیں تو الحمدللہ جون سا گانا کنات کوئی بھی چیز ہو تو الحمدللہ میں وہ پکھر لیتا ہوں وہ یاد کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس پہ فلیوٹ پہ آ جاتا ہے فلیوٹ پہ آ جاتا ہے اچھا ویسے تو لوگ جو ہیں وہ شادیوں پہ کچھ خاص فلیوٹ جو ہے وہ بجواتے نہیں ہیں ان کو تو ڈھول وغیرہ ہی پساند ہوتا ہے کبھی کسی نے انبائٹ کیا کہ شفیق صاحب آپ اتنی اچھی فلیوٹ بجاتے ہیں ذرا آئیں ہمارے ایوینٹ پہ ہاں جی کیا ہے ہاں جی ہاں جی فنکشنوں پہ بلاتے ہیں شفیق صاحب کتنا کتنی محنت لگتی ہے کتنا مشکل ہے یہ فلیوٹ بجانا یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اگر ایک کلاس میں سو بچہ جائے سیکھنے کے لیے تو سو میں سے ایک یا دو سیکھیں گے بلکی آؤٹ ہو جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے اتنا مشکل ہے کیونکہ جو آدمی فلیوٹ بجا سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی ساز ہے اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے گانا بھی آپ کو پسند ہے گانا صور گانے میں بھی ہے یا صرف فلیوٹ میں نہیں وہ گانے میں ہوں گے تو فلوٹ میں ہوں گے آپ گانا بھی اچھا گا سکتے ہیں بس ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا سور میں سور میں اچھا اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا ہے آپ نے بچوں کو نہیں ہے میں نے اسکھایا ماشاءاللہ میرے تین بیٹے ہیں تو ماشاءاللہ تینوں حفظ قرآن ہے اچھا ماشاءاللہ تو الحمدللہ بڑے بیٹے نے میرے نے بی بی اے کیا ہے چھوٹے نے ایف اے کیا ہے پھر اس سے چھوٹا ہے جو وہ ماشاءاللہ دبائی ہوتا ہے اچھا شفیق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ذریعہ ماش کیا ہے میں اپسیلی میں ڈرائیور ہوں میں آٹو چلاتا ہوں آٹو چلاتے ہیں آپ تو اس سے گھر کا پورا ہو جاتا ہے یا پھر آپ یہ فلوٹ کے لیے فانکشنز پہ بھی جاتے ہیں نہیں الحمدللہ میرا رکشے میں پورا ہو جاتا ہے یہ میرا شوک ہے میں شوک کے لیے تقریباً میں سنڈے کے سنڈے جاتا ہوں بچوں کو بھی پتا ہے گاروالوں کو پتا ہے سب کو کہ اس نے سنڈے والے دن گارڈن میں جانے تو پھر یہ جناہ گارڈن ہے ہمارے پاس وہاں پہ باراندری ہے وہاں پہ کافی فان ہوتے ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک آئے نہیں فانز میں خواتین بھی ہوتی ہیں جی بلکل خواتین بچے فیملیاں بڑے بھوڑے سب ہوتے ہیں آگ ہاں وہاں کے سامنے پاگ میں چھوٹے 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 اپنا بنے ہوئے پاگ میں ادھر بیٹھ جاتے ہیں لوگ پھر سنتے ہیں انجوائیمنٹ کرتے ہیں پھر کئی آتے ہیں اور طریف کر کے پھر جاتے ہیں کہ انکل جی ما شاء اللہ بہت اچھی بجاتے ہیں کہتے ہیں موسیقی روح کی غزہ ہوتی ہے تو جب آپ یہ فلوٹ بجاتے ہیں تو آپ کو خود کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم جب سور میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز اگر سور میں لگے گی تو اس کا انجوائی ہوگا اگر اس کا مجھے نہیں مزا آئے گا تو عوام کو اوڈین کو کیا مزا آئے گا پھر اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہونا آج کل کے جو موسیقار ہیں ہمارے جو جو کہ پاپ اور ڈیفرنٹ قسم کی جو گانے گاتے ہیں معذرت کے ساتھ بہت زیادہ بے سورے ہوتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے یہی بات آیا کہ کوئی بھی چیز ہونا اگر وہ سور میں بھجے گی تو اچھی لگے گی اگر سور میں نہیں بھجے گی تو آپ جتنی ملکی کوشش کر لو آپ فیلو اچھا اچھا کوئی ایک چھوٹا سا ساز ہم لوگوں کو جو ہے وہ بجا کے سنا دیں تاکہ ہم لوگ بھی اس سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں موسیقی 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 تو مجھے اب نکالنا ہو گانا نہیں ہے کوئی بھی ہو تو میڈم کوئی گانا ہوتا ہے جو آرام سے نکلاتا ہے تقریباً پانچ سات منٹ میں داس منٹ میں کوئی گانا جو ہے وہ گھنٹوں میں نکلتا ہے جو مشکل ٹیون ہو کوئی جیسے یہ آج کال انڈیاں گانا چاہ رہا ہے میں آپ کو چھوٹا سا ٹیلر سنا ہوں گا موسیقی 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 وہ پک کر لیتے ہیں اور سانس چڑھ جاتا ہے بعد میں انگل کو اور بعد میں یہ میرا سر کہانے آگئی ہے لیکن آپ کے پاس بہت اچھا ہنر ہے آپ اس ہنر کو آگے پروموٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کسی بڑے ایسے گلوکار کے ساتھ کیوں نہیں جڑ جاتے بس میڈم میں شروع سہی نا مجھے نا صرف اپنے ہاتھ تک شوق تھا کہ تو پھر راستہ ساتھ جب ٹائم گزرتا گیا تو پہلے میں اس کو دو دو ساتھ چار چر سال پانچ پانچ سال پڑی رہتی تھی میں نہیں چیڑتا تھا اب جب سے ماشاءاللہ بچے جوان ہوئے ہیں کچھ طورہ سا سانس ملا ہے انہوں نے تو پھر اس کے بعد یہ نا بڑھنا شروع ہو گیا تو اب مجھے کوئی غریبنز زیادہ لوگ آؤ ہو گیا اس سے تو میں ہر سنڈے کے سنڈے جاتا ہوں اس کی پریکٹس کرنے کے لیے تو الحمدللہ جو بھی ہے آپ کے سامنے بلکل لیکن بہت اچھا جو بھی ہے نہیں بہت اچھا ہے اللہ پاک آپ کو اور زیادہ اس میں جو ہے مہارت دے اور آپ بہت اونچی اڑان ہوڑیں اور یہ جو چیز ہے یہ بہت مشکل ہوتی ہے اگر کوئی ان سے سیکھنا چاہتا ہے تو شفیق صاحب کے پاس ضرور آئیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو آپ اپنی بیوی کو بہت ہی پیار سے سنا سکتے ہیں لوگ بہت سارے گانے سناتے ہیں لیکن فلیوٹ کوئی کوئی سناتا ہے اچھا یہاں ہم شفیق صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے شفیق صاحب کونسا ایسا شاک تھا یا کونسا ایسا آپ کو غم لگا ہوا تھا جو کہ آپ نے فلیوٹ جو ہے وہ شروع کر دی کیونکہ زیادہ تو لوگ وہ ہی ہوتے ہیں جو ڈل ٹوٹ جانے کے بعد جو ہے یہ فلیوٹ شروع کرتے ہیں ایسا کونسا غم لاہک ہو گیا تھا آپ کو میں ایسے تھا کہ مجھے بچپن تو اس کے بعد جب تھوڑا سا غم لگا تو پھر میں یہ فلیوٹ کی طرف ہوا وہ ایسا کہ ہمارے محلے میں مستقیم لڑکا ہے وہ کرکٹ کھیلتا تھا اپنا لدھانا کی طرف سے وہ کلب ہے تو انہوں نے نا مجھے بولا کہ بھئی آج ٹریل ہیں تو آپ جاؤ گے میں نے کہا یار انہوں نے ہمیں کان رکھ رہے ہیں تو میں کہا آپ خودی جاؤ کہتا نہیں آپ آؤ میرے ساتھ ہم کٹھے چلتے ہیں تو ہم یہاں سے منٹو فارگ میں چلے گئے تو وہاں پہ ابھی ٹریلوں میں دیر تھی کچھ تو ہم باریاں کھلنے شروع ہو گئے تو وہ میرا محلے دار آیا ہے لڑکا مستقیم وہ باری لے رہا تھا اور میں اس کو بول کر رہا تھا تو میرا بول ماشاءاللہ بڑا بریک ہوتا تھا آدھا آدھا پونا پونا گاز گین میرا بریک ہوتا تھا تو ہم باری لے رہے تھے تھا سکلین بھائی آگے وہاں پہ سکلین مشتاق انہوں نے بھی وہاں پہ انڈر سکٹین کے ٹریل تھے وہ بھی ٹریلوں پہ آئے تھے ہم بھی گئے تھے تو جب انہوں نے مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہ سکلین صاحب پریشانت ہو گئے تھوڑا سا کہ یار یہ تو سیم میرے والا ہی بول کر رہا تھا اوپر سے اس کا بول بھی بہت بریک ہو رہا ہے تو اس نے میرے ملہ دار سے پوچھا کہ مستقیم یہ لڑکا کون ہے تو اس نے بولا یہ میرا ملہ دار ہے تو اس نے کہا یار اس کا تو اتنا اچھا بول بریک ہو رہا ہے تو انہوں نے تو مجھے نہیں رکھنا اس لڑکے کو رکھیں گے اگر وہ دیکھ رہے ہیں سکلین بھائی تو ان سے آپ پوچھ لیں نا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں شاید ان میں یاد ہو تو پھر انہوں نے نا سکلین بھائی کو ہی رکھا تھا کیونکہ ان کی شفارش جوتی وہ تگری تھی تو ہمیں پھر وہاں سے ایسا دل ٹوٹا گیا پھر میں ادھر آ گیا میں فلوٹ بجانا شروع ہوگا اتنا دل ٹوٹ گیا پھر فلوٹ نے ساتھ دیا ساری زندگی الحمدللہ کہ جب میں اب بیٹھ کے وہاں پہ کہیں پہ بھی میں بیٹھ جاتا ہوں الحمدللہ وہاں پہ رش لگ جاتا ہے لوگ آتے ہیں جب وہ آکے مجھے کہتے ہیں کہ انکل جی آپ بہت اچھی بھی جا رہے ہیں تو یقین مانے گے شادی سے پہلے بھی فلوٹ بجاتے تھے جی میں بجاتا تھا میں آپ سے کہا رہا ہوں یہ مجھے سکول ٹائم کش ہو گیا میرے والد صاحب نے میری درجنوں کے حساب سے وہاں سریاں تو رہی ہیں نہیں تو مطلب آپ نے فلوٹ بجا کے جو ہے اپنی وائف کا امپریس کیا تھا یا وہ ابا جی نے سیلک کیا نہیں ہوا تھا ایسا مسئلہ اچھا ہوا تھا وہ نا ادھر محلے میں نا ہماری بات چیت پکی ہوئی تھی تو محلے میں نا کسی نے کہہ دیا کہ نا یہ سیلوگ نہیں ہے ایسے ویسے ویسے ویم ڈال دیا جیسے کہ تو پھر میں نے نا فون تو ہوتا نہیں تھا تو اپنا بائٹ سے میں نے فون کیا تو اسے میں نے بولا ویسے بھی رشتے دار تھی ہمارے تو میں نے کہا ہے میں فلوٹ بری اچھیب جاتا ہوں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں تو میں نے صرف دو گانے سنائے تھے اور آج تک امپریس ہی ہیں شکر الحمدللہ انکل نے بہت بڑا جو ہے پینترہ بھینکا اور وہ امپریس ہو گئی پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا کہ یہ جو لوگوں نے کہا تھا یہ ٹھیک بھی ہو سکتا نہیں الحمدللہ جو لوگوں نے کہا تھا غلط کہا تھا فلوٹ امپریس کر گئی بھائی فلوٹ جو ہے نا وہ اوپر آگئی اور لوگوں کی باتیں نیچے چلیں گے بس ٹھیک ہے آج کے بعد اگر کسی لڑکے نے امپریس کرنا ہو لڑکی کو تو فون کر کے صرف فلوٹ پہ دو گانے سنا دیں وہ امپریس ہو جائے گی ہاں نا بھئی تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ شفیق صاحب کا یہ ہنر آپ کو کیسا لگا اسی طرح اپنے انکر کو دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ